اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ جب آپ بورڈ کو رپیئر کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم سولٹرنگ کرتے ہیں تو سولٹرنگ کے نتیجے میں اگر ہم بڑے غور سے دیکھیں تو سولٹرنگ کے بعد اگر ان پوائنٹس کو دیکھیں تو یہاں پر آکسائیڈز اور کاربن کی مقدار رہ جاتی ہے جو ایک خاص وقت کے بعد اس سولٹرنگ کو کھانا شروع کر دیتی ہے اس کو بیڈ سولٹرنگ کا نام دیا جاتا ہے اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹریک ہوتا ہے یہ اس کو اندر سے کھانا شروع کر دیتی ہے تو نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ یہ بورڈ کا کنیکشن یہ ٹریک یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اندر سے یعنی ایک وقت گزرتا ہے تو ہماری رپیئر جو ہے اس کی کوالیٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایک چیز رپیئر کی چھے مہینے بعد بتا چلا گی وہ آدھے ٹریک ہی اس کے کٹ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ اوکسائیڈ جو ہے یہ ان ٹریکس کو جن کے اوپر بہت اچھی کوٹنگ نہیں کی ہوتی لیئر نہیں پلاسٹک لیئر نہیں ہوتی تو وہاں پر یہ اس کو زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں تو اس کے لیے سولڈرنگ کے فوراں بات آپ کیا کریے کہ کانٹیکٹ کلینر آر ٹین ہے نائنٹی گریڈ ہے سکسٹی گریڈ ہے یہ دیکھیں یہ کانٹیکٹ کلینر ہے یہ الیکٹرانک یہ الیکٹریکل کانٹیکٹ کلینر ہے یہ جب سپریے کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی اوپرائز نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نائنٹی کو کریں گے تو اس میں سے یہ تھوڑا سا جو آئیلی میٹیریل ہے وہ نہیں ہوتا نائنٹی گریڈ فوراں سے ڈرائی ہو جاتا ہے اس کے بعد برش سے ساف کر لی اس کو اچھے طریقے سے پھر ایک سپریے کریں تو اس سے آپ سپریے کر لیں ساف کر لیں یا اس کے علاوہ سپریٹ یا آئیسو پروپائل الکوہل آپ یوز کر لیں تو آئیسو پروپائل الکوہل بھی سپریٹ کی ایک اچھی قسم ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے یہ الیکٹرانک کلینر کے لیے یہ بوٹس کی کلینر کے لیے آئیسو پروپائل الکوہل دی بیسٹ ہے تو میں تو یہ پانچ لیٹر کا کیم لاتا ہوں اور یہ میرے لیے بہترین ہوتا ہے آپ کی ریپیئر میں کوالیٹی ہونی چاہیے جب آپ اس کو کلین کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ڈرائی ہونے دی اور آخر پہ ایک ہلکا سا سپریٹ کر دیجئے کنفاربل کھوٹنگ کا یہ کلرلیس مٹیریل ہے اس بورڈ کو لانگ لائف بنا دے گا اس کو ایسے ہلائیے ہنانے کے بعد ایسے اس کے اوپر سپریٹ کر دیں اور اس کو خوشک ہونے دیجئے تو یہ ایک وارنش کی یا پینٹ کی لیئر کی طرح اس بورڈ کے اوپر جم جائے گا اور ہمارے جس سولٹرنگ کے پوائنٹس ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہوگے اور بورڈ کی جو سرفس ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگی یہ دیکھئے اس پہ یہ اس طرح سے لیئر بننا شروع ہو گئی ہے تو یہ لیئر ابھی جو ویدر ایفیکٹ ہے ہمیڈیٹی ہے وہ اس پہ اثر نہیں کرے گی جتنے بھی ہمارے ڈیجیٹل بورڈز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پروسیسر بورڈز ہوتے ہیں اگر اس پہ ہمیڈیٹی آجائے نمی آجائے تو یہ نمی ان آئیسیز کو بھی کروژن دیتی ہے تو اگر آپ ایسے ایک لیئر بنا دیں تو یہ جو پلسٹک ہے کنفارمل کوٹنگ ہے اس کو کبھی بھی کانٹیکٹ کے اوپر جہاں پہ الیکٹریکل کنیکشن ہے اس کے اوپر سپریے نہیں کریں باقی بورڈز کے اوپر سپریے کر دیجئے تو یہ ایک بہت اچھی سیفٹی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہے معلوماتی ہے تو لائک کیجئے کوئی سوال ہو تو ویڈیو کی کمیٹر بکس میں لکھئے اپنا بہت سارا خیال ہو چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ